بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیو ہم نیک عمل کرتے تو ہیں لیکن ان کو ضائع کر دیتے ہیں جس کو ہم دکھلاوہ کہتے ہیں کہ دکھلاوہ کے ساتھ ہم نے اپنی عمل کو ضائع کر دیا مثال کے طور پر رمضان ونبارک کا مہینہ ہے کسی نے اگر افطاری کروائی ہے تو وہ فیس بک پر اخبارات میں اشتہار دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کتنا لمبا دسترخان سجایا ہے لوگوں کو بتلانا مقصود ہوتا ہے رب کی رضا مقصود نہیں ہوتی اتنا زیادہ خرچ کر کے وہ اپنے اس نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے دکھلاوے کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ کسی غریب کو اگر کوئی بندہ راشن تقسیم کر رہا ہے وہ رمضان کی حوالہ سی ہو یہاں پہلے جو کرونا ویرس تھا اس پر لوگوں نے راشن کو تقسیم کیا تو اگر چار کلو کا پیکٹ آٹے کا دیا جا رہا ہے تو چار لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں فوٹو بنوارے ہیں تصویریں بنوارے ہیں فیس بک پہ جب وہ ڈالی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس غریب کو چار کلو آٹا دیا ہے تو ایک تو آپ نے عمل کو زیان کیا اور دوسرا غریب کی غربت کا جنازہ نکال دیا کہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ فلان بندہ غریب ہے ہم اس کو آٹے کا ٹھیلہ دے رہے ہیں تو دوستو غور کی بات ہے نا کہ صدقہ تو اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے صدقہ کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دو اور دائیں ہاتھ سے دو اور بھائیں کو پتا ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے اسی طرح اجتماعی شادیاں کروائی جاتی ہیں ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ وزارہ بلائے جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے تو جو غریب ہوتا ہے اگر وہ دولہ بنا ہوا ہے تو اس پر اس کو سٹیج پر نہیں بٹھایا جاتا بلکہ نیچے بٹھا کے اس کی غربت کا جنازہ نکالا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جسارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے غریب ہیں ہم ان کی شادیاں کروا رہے ہیں غریب کی بیٹی کی یا وہ شادی کروا رہے ہیں اس کو جہیز دے رہے ہیں تو اس کا بھی دکھلاوا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم ان کی شادی کروا رہے ہیں تو غریب کی غربت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تو بھائیوں کوئی بھی آپ نیک عمل کریں وہ چاہے افطاری کے حوالہ سے ہو یا راشد تقسیم کرنے کے حوالہ سے ہو یا اور دنیا کا کوئی بھی عمل ہو مثال کے طور پر لوگ جو ہیں وہ تحجد گزار ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو لیکن لوگوں کو نہیں پتا اس نے تحجد پڑی ہے لیکن اس کے اندر میں انتر جب وہ شیطان وصوہ سے ڈال رہا ہے کہ تم جو ہے وہ جلدی جلدی بتاؤ کہ میں نے تحجد پڑی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں بڑا تحجد گزار ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تو تحجد پڑتا ہے تو ہم کو کیوں بتا رہا ہے وہ پھر کیا کہتا ہے کہ یار اور میں جب رات کو دو بج اٹھانا تو کتوں کی بھوکنے کی بڑی آوازیں آ رہی تھی خیر سی تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے لوگوں کو بتر آ رہا ہوتا ہے کہ میں جو وہ دو بج اٹھ کے جو وہ تحجد پڑتا ہوں تو اس طرح وہ اپنے عمل کو وہ ضیا کر دیتا ہے تو بھائیو اپنے جو ہے وہ پہلے لوگ صدقہ کیا کرتے تھے تو رات کی ہندیرے میں جا کر لوگوں کی گھر میں پھینکایا کرتے تھے سونا چاندی کسی نے اگر زکاة ادا کرنی ہوتی وہ بھی رات کے ہندیرے میں جا کر اس کے گھر میں پیسے یا وہ سونا چاندی پھینکا تھا جس کو دی یا اس کو خبر تک نہ ہوتی کہ کس بندے نے مجھے زکاة یا صدقہ خیرات کیا ہے تو پہلے لوگوں کا تو عمل یہ تھا لیکن آج ہم ہیں کہ ہم دس روپے خرچ نہیں کرتے رب کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں دستخان سجا دیا ہے اور اس طرح کہ جب وہ نماش کی جا رہی ہے مختلف خباروں کے اندر ٹیلی ویزن کے اندر اور فیس بک پر ویٹس اپ پر کہ ہم دیکھیں جی ہم بڑے جو وہ سخی ہیں ہم نے یہ خیرات کی ہے ہم نے یہ راشن باٹا ہے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں نے دو لاکھ کا راشن باٹ دیا ہے میں نے اتنے لوگوں کی افطاری کروا ہی ہے دو سو لوگ میرے دستخان بیٹھ کر ردانہ افطاری کرتے ہیں تو اتنا خرچ کرنے کے باوجود جیہاں انہوں نے اپنے عمل کو جیہاں وہ ضائع کر دیا تو بھائیو ایسا نہ کریں آپ جیہاں وہ دس ربے خرچ کریں یا سور پہ خرچ کریں یا ایک ہزار پہ خرچ کریں وہ خالصتاً حرامے کی رضا کیلئے ہو اور کسی کو دکلامہ جیہاں وہ مقصود نہ ہو ریاکاری مقصود نہ ہو صرف خالصتاً رب زلجلال کی رضا کیلئے ہو تو پھر دیکھئے کہ آپ اگر تھوڑا بھی صدقہ کرتے ہیں تھوڑی بھی خیرات کرتے ہیں دو چار لوگوں کی یا وہ آپ افطاری کراتے ہیں تو انشاءاللہ وہ رب زلجلال کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور دوسری بات آپ جب افطاری کے حتمام کرتے ہیں تو پھر امیر لوگوں کو نہ بلایا کریں غریب جو روزے دار ہیں امیروں کو تو روزے بھی نہیں ہوتے یا بزراء یا ہم اپنے ناظموں کو بلا لیتے ہیں وہ تو روزے بھی نہیں رکھتے تو غریب جو روزے دار ہیں جو نیک ہیں جو پنچ گانہ نماز مسجد میں جا کر پڑتے ہیں جو بہت ہی نیک لوگ ہیں ہیں غریب ان کے اگر آپ افطاری کروائیں گے تو پھر ایک تو آپ کو سواب ہوگا واقعی وہ روزے دار ہوں گے افطاری کا سواب ملے گا اور دوسری آپ جو غریب کو کھلا رہے ہیں غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ رب زلجلال کی بارگاہ میں قبول ہوگی آپ کی حق کے اندر تو آپ جہاں وہ غریبوں کی افطاری کروائیں چاہے کہ آپ امیروں کی افطاری کروائیں دے پھریں کہ حامن جاں وہ فلان گرانوں کو بلا لیا فلان وزیر کو بلا لیا تو یہ بات اچھی نہیں آپ غریبوں کی افطاری کرائیں اللہ رب زلجلال ہمیں صحیح مانو کے اندر جہاں وہ دین پہ عمل پیرا ہونے کی تفیق نہیں